محمد اللہ علیہ وسلم بلند آباس سے دور بھیجنے سے منافقہ دور ہوتی ہے ملکہ بلند تر ہی صلوات بھیجیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی ذکروہ شرف لزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمتیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ وسلم اشرف نبیجین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ما فی السماوات وما فی الارز الملک القدوس العزیز الحکیم صلوات سامین اکرام حضرات اکرام قدر اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لئے میں نے سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت کو آج کس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے میں ملکم اس ہوں تمام عزاداروں سے کہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے بیٹھیں برائے گرم جہاں بھی جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں خجنودی محمد وعالم محمد بلانتر سلام ملکہ ایک مرتب برند رہی سلوال بھئی محمد وعالم حمد آج دفتگو میں سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت کے ترجمہ اپنے سارے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ارشاد ہو رہا ہے جسب بھی ہو للہ مافی السماوات ومافی الارز الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا زرہ زرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور جو جو سب بھی ہو للہ تسبیح کر رہا ہے کس کی اللہ کی مافی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کون ہے ملک ہے بادشاہ ہے تو دوس ہے مقدس ہے عزیز ہے صاحب عزت ہے حکیم ہے صاحب حکمت ہے تو اس آیت میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر زرہ مجھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو جب کائنات کا زرہ زرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو پھر ماننا پلے گا کہ زرے زرے کے اندر شعور بھی پایا جاتا ہے اگر کائنات کے زرے زرے کوئی مانتے ہو قرآن کیارک روشنی میں کہ تسبیح کر رہا ہے تو پھر ماننا پلے گا کہ ہر زرے میں شعور پایا جاتا ہے ہے نا اچھا تو آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ تسبیح کر رہا ہے آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو آپ جو یہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اللہ کی باقی کا اعلان ہے یہ آپ جو سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی کبریائی اس کی پاکی کا اعلان ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ زرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اب گفتگو اسی مرے سے آگے جا رہی ہے کائنات میں اللہ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو اللہ کو تسبیح نہ کر رہی ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو تسبیح کر رہا ہے آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے آیت کا ترجمہ ہے آیت کے روشنے میں اس جنگوں کو آس کر رہا ہو تو اب جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویح کر رہا ہے تو ماننا پولے گا کہ ہر ذرہ میں شعور پائے جاتا ہے لیکن اب وہ اور بات ہے کہ ہم اس شعور کو ڈرک نہ کر سکیں ہم کائنات کے ذرہ ذرہ کی تصویح کرنے کو محسوس نہ کر سکیں آدم الوجدان لا یدلو على آدم الوجود اگر انسان کسی چیز کو نہ جانتا ہو تو یہ اس بات کے ذریعے نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں تو اگر ہم آپ کی سماعت میں بتانا شاہ رہے ہیں آدم الوجدان لا یدلو على آدم الوجود اگر کسی چیز کا تمہیں وجدان نہیں ہے نہیں جانتے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ممکن ہے کہ چیز ہو اور ہمیں علم نہ ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویح کر رہا ہے ایسی آیت سے کوئی برزل اور ہمیں مجھے دے لگا ہوں ہے تو ہم جب خدا کہہ دے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تصویح کر رہا ہے تو جانور تصویح کرتا ہے جماعتات تصویح کرتے ہیں نباتات تصویح کرتے ہیں ہمیں اس کی تصویح کرنے کا شعور نہیں ہے ہم چیک نہیں کر سکتے کہ جانور کس طریقے سے تصویح کر رہا ہے لیکن جانور میں شعور ہے وہ تصویح کر رہا ہے اس لیے کہ اگر جانور میں شعور نہ ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تھی وَعِذَلْ وَحُشُوْ خُشِرَدْ اللہ کہتا ہے سنیے گا وَعِذَلْ وَحُشُوْ خُشِرَدْ ہم قیامت کے دن وحشی درندوں کو بھی محشور کریں گے ہم قیامت کے دن درندوں کو وحشی جانوروں کو محشور کریں گے تو اگر جانور میں شعور نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ آیت نہ رکھتا کہ جانور قیامت میں محشور ہوں گے یہ آیت دلیل ہے کہ جانوروں میں شعور ہے اس لیے وہ محشور ہو رہا ہے تو اب عقیدہ ہمارے پاس بھی عقیدہ جانور کے پاس بھی نامہ اعمال ہمارا بھی نامہ اعمال جانور کے پاس بھی تقلیف شریح ہماری بھی تقلیف شریح جانور کے بھی مکلف ہمیں بھی بنایا دیا مکلف جانور کو بھی بنایا دیا بس طریقہ الگ الگ ہے ہمارا طریقہ اور جانور کے طریقہ اور لیکن موقف حساب میں قیامت میں روزحہ عشر جانور کو بھی موقف حساب میں اللہ کھلا کرے گا یہ آیت کا فصلہ ہے یہ آیت کا رئی ہے ہم قیامت جانگروں کو محشور کریں گے اور اسی بات کو اللہ نے سورہ آنام میں صرف تفصیل کے ساتھ بیان دیا چھڑا سورہ اشار ہوا وَمَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْعَرْضِ وَلَا تَعِرٍ يَتِرُ وَبِجَنَا حِمْ إِلَّا عُمَمُونُ عَمْثَانَكُمْ مَا چَرَحْنَا فِي الْكِتَابِ الْشَائِدِ سُنَّا الْعَرَبِهِ مَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْعَرْضِ سُننیے گا اور جا کر آئے چیک کرنیے گا سورہ آنام چھڑا سورہ میرے سامنے بڑے صاحبانی فکر بیٹھے ہوئے اور اس مرکز دیگر کو بیٹھ کر تو پیغام درے چارے قرآن جوشن میں وہ سورہ جمع پھر اللہ نے کہا جانگروں کو ہم محشور کریں گے اور اب سورہ آنام میں کیا کہتا ہے کہنے لگا فیصلہ سورہ آتا ہے مَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْعَرْضِ جو خالقِ کائنات کا وہ کر آئے کہ زمین میں جتنی بھی رینگنے والی مخلوقات ہیں مَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْعَرْضِ اور کیا ہے وَلَا تَعِرِنْ يَتِیرُ بِجَنَا حَيْ میرے سامنے والے نوجال مجمع بیٹھا ہوا ہے مزرگ بھی ہیں میرے خرج بھی ہیں بچے بھی ہیں تو اب قرآن کا پیغام دیکھے کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور آسمان میں جتنے بھی تاہر اُڑنے والے پرندے ہیں اِلَّا اُلَوْا اَمْثَانِكُنْ یہ سب تمہاری مِثل اُمْت ہے توجہ کوئی پیغام دے رہا ہے قرآن کے عوشری کے اندر بھی سوئے بجبہ مَا مِنْ دَابْ بَطِفِي الْعَرْضِ زمین پر چلنے والی جتنے مخلوقات آسمان میں اُڑنے والے جتنے پرندے تاہر ہیں اچھا تو اب موقع پر حساب میں جانبوں کو بھی اللہ کھا کرے گا برنا یہ آیت نہ ہوتی کہ جتنے بھی بحشی جانبوں نے ہم انہیں قیامت میں محشور کریں گے تو آیت تاہر جتنے بھی رینگنے والی مخلوقات جتنے بھی اُڑنے والے پرندے ہیں اِلَّا اُمَمُ اَمْثَانِكُنْ یہ سب تمہاری مِثل اُمْت ہے اُمَمْ جمع ہے اُمْت کی کہتے ہیں نا خیر اُمَم تجمع کیا ہے اُمْتوں میں سب سے بہتر تو اُمَمْ کی جمع ہے اُمَمْ اللہ کہہ رہا ہے مَامِن تَابَتِ جِتنے یہ جانبوں ہیں اِلَّا اُمَمُ اَمْثَانِكُنْ یہ تمہاری مِثل اُمْت ہے اُمَمْ جمع ہے اُمْت کی امثال جمع ہے مِثل کی تو قرآن میں کہہ دیا کہ جتنے جانبوں ہیں انہیں آسان میں سمجھ رہا ہے جی چانہبہد تمہاری مِثل اُمت ہے یعنی کھولا تمہاری مِثل شیر تمہاری مِثل چانوہ تمہاری مِثل چ mains جوپایا تمہاری مِثل گدہ تمہاری مِثل یہ سب تمہاری مِثل اُمت ہے تو تَقِسی اِمْسَان kemarkbrahim جائسا ہے ہم جائسا ہے گذہ ہم بھولا ہم بھولا ہے تو پہدھے کو اپنا جیسا کہتے ہیں شرجنت ہے اور ندی کو اپنے جیسا کتے ہیں شرجنت ہیں نا رہے تکلیر نا رہے تکلیر نا رہے رسالہ نا رہے رسالہ نا رہے حابری حابری حجرود یا محمد عالمہ محمد دلندہ سلاما مرکہ نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ابھی سننا میں ریگر کیا دے رہا ہوں تمہارے جذبہ امانی ریگر کر رہا ہوں کیا کہا اللہ نے اللہ کہتا ہے بائیتا ہم ایامت جانگروں کو محصول کریں گے آیا سنتے جانا ہم بہت سیادے پرنے ہیں انشاءاللہ سورہ انام میں کہتا ہے موامن دا بہت سنا ہے زمین میں ریل نوال جتنے کیلے ہیں اور آسمان میں اون نوال جتنے بندہ سب کو تائر جتنے بجانا ہے اور آسمان میں اون نوال جتنے تائر جتنے پرندے ہیں تمہاری محصول امت ہے اب ایک فیصلہ کرا رہا ہوں تو چرنگ امت پرنگ امت کبوتر امت شیر امت کھولا امت خچر امت غدہ امت چوپائے امت میں غلط کہوں تمہیں جتروں کو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ شیر امت غدہ امت کھولا امت شیر امت چوپائے امت پرندے امت یہ سب تمہاری محصول امت ہے اب اگر اس آیت کو تسلیم کرتے ہو کہ جتنے جانور ہیں وہ تمہاری محصول امت ہے تو پھر قرآن نے کہا یہ سورہ انام اور اب سورہ ساتھ ہے بیتیسہ سورہ میں لفظوں کو پکڑ پکڑ کے آگے بلاؤں قرآن کے اور آپ کی سماعتوں کو ایک پڑھنے سے پستے جتنے جانور ہیں وہ تمہاری محصول امت ہے تو گھولا بھی امت شیر بھی امت کبوتر بھی امت چوپائے بھی امت سب تمہاری محصول امت ہے اور اب سورہ فاطر میں کہتا ہے ان من امت ان اللہ خلا فیہا نظیر کوئی امت ایسی اللہ کرائے نہیں ہے جہاں ہمارا درانے والا پیغمبر نہ آیا ہو ان من امت ان اللہ خلا فیہا نظیر سورہ فاطر میں کہتا ہے کوئی امت ایسی نہیں بنائی ہم نے جہاں ہمارا نون زال یہ رہے نظیر نہ آیا ہو نظیر کے معنی درانے والا ٹھیک نا تو پیغمبر کے لئے اللہ نے قرآن میں دو استعمال کیا نظیر درانے والا جو بھی جانور ہے وہ امت یہ فیصلہ قرآن کا اور جو بھی امت ہے اس میں اللہ کا درانے والا رسول آیا ہے نا تو اگر کبوتر امت تو اس کے لئے بھی نظیر اگر شیر امت تو اس کے لئے بھی نظیر اگر شیر امت اس کے لئے نظیر ہوگا یا نہیں اگر پریندر امت اس کے لئے نظیر ہوگا یا نہیں اگر تجیر مکار امت ہے تو ان کے لئے نظیر ہوگا تو خدا نے کہا کہ جب میں جانور ہے اور خدا نے کہا کہ ہماری امت میں کوئی امت ایسی نہیں ہے یا ہم نے درانے والا نہ بھیجا ہو تو ہر نبی اپنی امت کا نظیر اور میرا محمد تبارک نظیر نظرن سوخانہ اللہ آپ نے ہی میں شکونہ لیلہ آلمین نظیر بابرگرہ وہ اللہ جو آلمین کے لئے محمد کو نظیر بنانا پھل رہا ہے بولا لیوالو ہر نبی اپنی امت کا نظیر ہے میرا پیارا محمد جس کا امت بیٹے ہوئے ہے وہ فقط اپنی امت کا نظیر میں ہی ہے لیلہ آلمین نظیر ہے وہ آلمین کا نظیر ہے یا جمعہ دار ہو نبات ہو حیوانات ہو انسان ہو کوئی محمد کے رسالے لے دائے پر بہت نہیں ہے Helena مجھے کہلے دو کہ انسان کو گرائے ہے محمد شہے کو گرائے محمد شہے کو گرائے محمد ساتھ کو گرائے محمد جب محمد ہے محمد ہے ساتھ کو گرانے والا آنا محمد کی جگہ پر وہ غیہ سختہ ہے جو ساتھ جہلے دن جائے میں گراہا اندر سے لے کے تاہبے لگاہوں میں تو مستکل اندر میرے فاتح خبر جبرین کا مالا کمر کا مالا حجب کا مالا مرکت تباہی کل ایمان لحق لانا حیرانی میں تو محمد محمد کے جانشن کا تعرف کرا رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے نا ہر نبی اپنی امت کے نظیر قرآن نے کہا ان من امت اللہ خلا ہم نے ہر امت میں ایک جنزیر بھیجا یعنی درانے والا فیصل آباد کے سننے والے بیٹھے میرے پلے مالوں سننے والے اور میرے محمد کے لئے اللہ نے فرقان میں کہا تبارک النظیر نجل فرقانہ بابرکت واللہ جس نے اپنے عبد محمد پر کیا ہوتا رہا قرآن کیوں ہوتا رہا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِیرَ تاکہ وہ اپنے والے کلیں آلمین کا نظیر بن جائے محمد کے چکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے جمعہ جو ارز کرنا ہے مجھے جو ارز کرنا ہے کہ اب محمد ہے آلمین کا دھرانے والا اگر ترازوں کے دو پلے ہو اور پلوں کے اندر سوالہ کمدیا کو اگر تولا جائے تو آدم ایک طرف نوح ایک طرف ابراہیم ایک طرف موسیٰ ایک طرف عیسیٰ ایک طرف یونس ایک طرف یعقوب ایک طرف عیوب ایک طرف سلمان ایک طرف گاؤد ایک طرف اور میرا محمد درازوں کے پلے میں دوسری طرف اور اس کا پلرہ بھاری ہے میں نبی کے چانے والوں کے سامنے فقط ہی جمعہ خطابتہ عظمی کر رہا ہوں یہ عقیدت میں ارز کر رہا ہوں میرا نبی میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا نظیر ہے سب سے بڑا درانے والا ہے تو آدم پہ ہمارا سلام نی پہ ہمارا سلام ابراہیم پہ ہمارا سلام موسیٰ پہ ہمارا سلام عیسیٰ پہ ہمارا سلام لیکن دیکھو محمد سارے امیر سفزل ہے میں نے کہا رہا ہوں سورہ نسا چوتھا سورہ اللہ کہا رہا ہے فائزہ کیفہ جینا من کل امت بشہیدی و جینا بکا علا ہا اولائے شہیدہ فائزہ جینا من کل امت بشہیدی سورہ نسا میں کہتا ہے اللہ کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے و جینا بکا علا ہا اولائے شہیدہ اور حبیب تجھے ہم ان سارے گواہوں پر گواہ پناہ کے لائیں گے فائزہ جینا من کل امت بشہیدی وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو گواہ کو لے کر لکھائیں گے اور حبیب تجھے ہم ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے سورہ نسا اور سورہ نحل سورہ سورہ ملت جلتی آیت ہے و جینا بکا شہیدن علا ہا اولائے وہ وقت کیسا ہوگا وہ دن وہ یوم اللہ بس ہو جب ہم ہر امت سے گواہ کو اٹھائیں گے اور حبیب تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے بولنا ہے اگر تھکے تو مزہ نہیں آئے گا میں ابھی شاہر مرسفہ بیان کر رہا ہوں نبی کے چاہنے والوں کے سامنے میں شاہر مرتضیٰ تک جاؤں گا لیکن ان جنوں کے حوال ستاہوں گا انشاءاللہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ مانی کیا رہا ہوں مفسد نے لکھا کہ ہر امت کے گواہ سے مراد اس امت کا نبی ہے تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ اور قرآن کہتا کہ محمد ہم تمہیں سارے گواہوں پر گواہ بنایں گے تو میرا محمد سارے انبیاء پر گواہ ہے یا نہیں اپنے سنے شہید شہید ہر نبی اپنی امت پر اور میرا محمد جنبی کا شہید اور ابھی ہم تمہیں سارے گواہوں پر شہید بنا کے لائیں گے ہر ابھی اپنی امت کا گواہ میرا محمد سارے انبیاء پر گواہ لیکن گواہ کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ لفظ شہید شہید کی طاقت بتلائیں سورہ نور 24 سورہ اس میں ہم اس لفظ شہید کی طاقت اللہ نے بیان کی کہ شہید اس گواہ تو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اس وقت ہے جب واقعے کو اپنے آنکھ سے دیکھ چکا ہو بولو علی والا میں نہیں کہہ رہا اس سورہ نور میں جا کے دیکھ لیے گا اگر کوئی خلانہ خاصہ کسی کو عملے بد کرتا ہو تو اس کو شہید اس وقت بننے کا حق ہے جب وہ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اسلام میں شہید اس گواہ کی جاتے ہیں جو جواہی اس باقعے کی دے گا جسے اپنی این اپنی آنکھ اپنی چشم اپنی نگاہ سے اب آیت کے جانبہ کیا ہوگا حبیب ہم سارے انبیاء کو ان کی امت پر شہید بنائیں گے اور تجھے سارے شہیدوں پر گواہ بنا کر لائیں گے ابھی تو میں نے کہا تھا کہ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو جاتے کو اپنی آنکھ دے چکا ہو جو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا نبی کے جانے والے بیٹھوئے جانے کا بیٹھے میں آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا مو آئے محمد دیکھ رہا تھا ابحیم آئے محمد دیکھ رہا تھا ضرورت ہے ضرورت ہے کہ میرا نبی سارے انبیاء سے پہلے ہو کیا وہ حبیر بھول گئے کنٹو نبی یل تمہارے ورد زبان ہیں یہ حبیث تمہارے سینوں پر سوارے دنوں پر سجی ہوئی ہے کنٹو نبی یل آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا میرا نبی کہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتنا آبو گر کے دامیان تھا تو ضرورت ہے کہ میرا محمد سارے انبیاء سے پہلے آئے تاکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ محمد کے زور و نظر رہے آدم محمد کے زیر نظر وہ محمد کے زیر نظر ابراہی محمد کے زیر نظر موسیٰ محمد کے زیر نظر جتنے بھی آئیں گے وہ محمد کے زیر نظر رہیں گے اور محمد ان سب سے پہلے ہے تو ماننا پھلے گا کہ محمد سارے انبیاء سے پہلے تھا محمد سارے نبیوں سے پہلے تھا تو کیا تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا محمد سارے امبیاء سے پہلے تھا فیصلہ ہو رہا ہے تو کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا تو جو نگاہوں کے سامنے میں ہو اسے پہلے دہائے بس یہی مسارک ہے امبیاء اور دوسروں میں پہلے محمد کی حیبت tumون doomed up on on ڈال political ڈال seams آج 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 بہلے محمد کو دیکھتے ہیں بہلے محمد کو دیکھتے ہیں نبی کے چاہنے والوں کے سامنے نبی کے شام میں جمعیس کرتا تھا تو ہی رہا ہے دیکھو میرا یہ پیغام ہے نبی کے چاہنے والوں کے سامنے کہہ رہا ہوں عاشقان مصطفیٰ جہاں تک بیٹھے ہوئے بہت آدائیں بائیں یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نہیں دیکھ پا رہا ان سے کہہ رہا ہوں میں کہ دیکھو اسلام میں عقیدہ کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسرا پا رہا جہاں شروع ہوتا ہے اس کے آجتے پر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُنُوا الصفحاء من الناس مَا ظَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهُمَ الَّتِي قَعِنُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَحْدِ مَنْ يَشَعُوا الْا سْرَاتِ مُسْتَقِيمِ رسول اللہ کہہ رہا ہے رسول سَيَقُنُوا الصفحاء صفحاء یعنی بے وقوف صفحاء اللہ کہتا ہے صفحاء یعنی بے وقوف جیسے عقیل کی جمع اور قلعہ قرآن کی جمع قرآن صفحاء صفحاء سَيَقُنُوا الصفحاء من الناس رسول لوگوں میں سے احمق لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مَا ظَلَّهُمْ عَلْقِبْلَتِهُمْ الَّتِي قَعْنُوا عَلَيْهَا کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح کردانی کیوں کی مُون تو کیوں پھیرا قُل کہہ دو لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبْ مشرق مغرب دونو اللہ کے لئے ہیں اللہ جس کی بھی چاہے سرات مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے تو بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلہ اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو قُل لِللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبْ مشرق بھی اللہ کے لئے مغرب بھی اللہ کے لئے میں آپ کے بیداری کو محضوظ کر رہا ہوں ممبر سے نبی کو جمعیت عز کرنے اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے اور اب اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے اور یہ آیت قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِلْنَعْلَمَا مَا يَتَّبِعُ رَسُولُ رسول ہم نے قبلے کو بدلوا دیا اللہ کر آئے رسول ہم نے قبلے کو تبدیل کروا دیا اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون جن سے تیری پیرنی کر رہا ہے کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون دل سے دل پیرنی کرتا ہے اور اب کہیں اور نہیں اسی سورے میں اسی آیت اسی فارے میں دو ایک آیتیں چھوڑ کر پھر اشارت فرمایا اور یہ بھی آیت قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں اور ہدیہ کر رہا ہوں اور جا کے چاہت کرنا قادم نرا تقلبہ وَجَقَفِ السَّمَا رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو دیکھ رہے ہیں مولا بادرکے مولا بادرکے آپ کی بیداری کو اب جملہ میرا نہیں ہے قرآن کا جملہ ہے قدر مارا تقلبہ وَجْحِقَفِ السَّمَا رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں قدر مارا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رائے فَلَا مُلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا تم مد گھبراؤ اب ہم قبلے کو وہاں میریں گے جہاں تم چاہو گے اتنے افراد بیٹھیں تو ہمیں ساتھ آجائے تو مزا جائے گا جنہیں بیٹھے دائمان مولا بادرکے مولا بادرکے اگر دلیل قابل تو بلنا ہوں تو تھا جانا لیکن دل اگر بطل پر تمہارے اتر رہی ہو دلیل تو میرے ساتھ گولنا کہتا میرا تقلبہ اسے مانوس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حادثیں سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں آیت سنتے ہیں روایت سنتے ہیں کیا کہا اللہ نے حبیب ہم بار بار تمہارے آسمان کی طرح مو کرنے کو دیکھ رہے ہیں فلان ہو اللہ ینتا ہم قبلے کو موڑیں گے کہاں پر ترزا 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 کے معنی تم راضی ہو جاؤ گے سغہ مزارح عربی کا ترزا کے معنی تم راضی ہو جاؤ گے تو کس نے کہا اللہ نے کیا کہا ترزا حبیب تُو راضی ہو جائے گا تو میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی سے کہا کہ ترزا حبیب تُو راضی ہو گا اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اللہ ترزا علی کیا تُو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تُو حالی ہوں خدا کرے میں جملہ پہجا دو کتنے میرے دائیں میں پٹھے گھونے علی والوں نگے کیلی والے پٹھے گھونے قرآن نے کیا کہا قرآن نے کیا کہا ترزا حبیب قبلہ وہیں بدلیں گے یا تُو ترزا راضی ہو جائے گا اور میرے محمد نے کیا کہا اما ترزا وہی جملہ ہے اما ترزا انتا کونہ منن بے منجلتِ حارون مل موسیٰ علی کیا تُو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ ہو اور تُو اپنے زمانے کا حارون ہے یہ جملہ کس نے کہا میرے نبی نے میں نبی کون ہے جو سلالہ گنبیہ سے افزل ہے تو ذرا اس جملے کی کہرائی کر جاؤ گی میرے ساتھ آدم کون ہے نبی ہے لیکن آدم کی تمنہ ہے کہ آدم کا اللہ آدم سے راضی ہو جائے نو نبی ہے لیکن نو کی تمنہ ہے کہ نو کا اللہ نو سے راضی ہو جائے ابراہیم چاہتے ہیں کہ ابراہیم یا رخ ابراہیم سے چاہتے ہیں اللہ ہم نے ہی تنا آتا کریںگے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم Old проб یا راضی ہو اللہ چاہتا ہے نا را تکبیر نا را رسال نا را حاضری 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 مجھنودی محمد وعالی محمد قرآن برسلاوہ مجھنودی محمد قرآن سپر پاور نا را حاضری زباق ساتھ دلم اللہ حلیب اللہ نا را ہے نبی کیسی نے دھلدان لی قلب حق ہے قلب حقید نبی پسترمت پڑھنے مارو نبی سے پوچھو مجھنودی حلیل السلام ملندر سلام اللہ اللہ سلام محمد اللہ مویعباد رکھے بھائی تھگ جائے مجھے بتا دیئے کہ آپ میں تو بولنا ہوں اسلام میں عقیدہ کا مرکز میرا محمد اسلام میں عقیدہ کا مرکز سینڈر میرے ساتھ مصطفہ میں نہیں کہا رہا ہوں قرآن بول رہا ہے قرآن کہتا ہے اب پھر چلنا قرآن مجھے کی طرف کیا کہا اللہ قدم نرام تقبل ووجہ کا بسام ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رکھانے کو دیکھ رہے ہیں سلام اللہ 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 مجھے کی طرف مجھے کی طرف مجھے کی طرف خانے کعبہ کی طرف کرو خانے کعبہ کی طرف شطرہ مجھے حرام رخ حبیب اپنا رخ کرو خانے کعبہ کی طرف کس نے کہا گیا نبی سے کہا کس نے کہا اللہ نے کہا اور اب مومنوں سے کہا گیا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے جہاں جہاں سے آئے یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے بزرگ نجوان خور جیتے بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو بات رکھیں بھئی آپ فیصلہ بات میں نماز پڑھیں رخ کہا کرتے کعبہ کی طرف یعنی اب میں آئے گی پالا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا جلدی فیصلہ کرنے گا تو میں جلدی آگے بنوں گا آپ فیصلہ بات میں نماز پڑھیں کعبہ کی طرف میں اگر کراچی میں پڑھوں کعبہ کی طرف لاہور میں پڑھوں کعبہ کی طرف اچھا آپ کو کام ہوا فیصلہ بات سے گئے اسلام آباد نماز کا وقت ہوا مسلحہ بیچھایا رکا کیا کعبہ کی طرف سنانے دعا مانے کو کہ میں جلدہ کیا کہہ رہا ہوں قرآن کا فیصلہ ہے مومنین جہاں کہیں بھی ہوں جب نماز پڑھیں تو اپنا قبلہ رکھیں خانہ کعبہ کو تو فیصلہ بات مانوں کو قبلہ بھی کانے کعبہ کراچی مانوں کو بھی کعبہ پاکستان سے باہر نکل گئے ایران گئے نماز کا وقت ہوا مسلحہ بیچھایا اللہ اکبر رکا کیا کعبہ کی طرف سارے جسد دائمہ بیٹھے تھے بلنا ہے میں دیکھوں کور کل بیدار ڈٹھا ہوا ہے ایران میں گئی نماز پڑھی کعبہ کی طرف عراق میں گئی نماز کا وقت ہوا اللہ اکبر رکھ گیا کعبہ کی طرف شام دے نماز پڑھی رکھ گیا خانے کعبہ کی طرف تو چاہے فیصلہ بات کا مسلمان ہو چاہے کراچی کا ہو چاہے استعمال بات کا ہو جب نماز پڑھتا ہے تو کعبہ کی طرف اب مجھے بتایا کیا یہاں سے کعبہ آپ کو نظر آتا ہے مرآیت نہیں پولا حضرت بولو جمعہ آگے نہیں پڑھے مجھے بتایا یہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا اچھا ایران جاتے ہو نماز پڑھی کہ ایران میں تمہیں کعبہ نظر آیا نہیں آیا کہ ایراق میں نظر آیا نہیں آیا کہ شام میں نظر آیا نہیں آیا تو کعبہ نے یہاں نظر آیا نماز پڑھتا ہے کہ اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا تو سیسلا کے اگر بیعت غائب ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اور اگر اہل بیعت پڑھتے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتا ہے نارے حیدرین اگر اگر کعبہ غائب ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کونکن پیتار بیعتا ہوا ہے اس لیے کہ آپ کعبے کے ذکر آ گیا تو جنہ کہہ گئے جنہ کو آگے پڑھتے ہیں کعبہ ہے کعبہ آلمین کا قبلہ اچھا میرے نبی میں بھار بھار کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں عقیدہ کا مرکز ہے ذات مصطفیہ جیسے میں نبی کے چاندے والے بیٹھے رہا ہوں میرا محمد ہے عقیدہ کا مرکز اسلام کے اندر کعبہ آلمین کا قبلہ نبی کو حکم آیا نماز پڑھو کعبے کی طرف نبی نماز پڑھو کعبے کی طرف اچھا اس نبی کو جس کے میں بھارے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سوالہ کم بھی اگر تولے جائیں تو وہ ایک طرف ہے محمد دوسری طرف ہے قرآن میں تحبیل قبلہ کا ذکر بھی ہے قرآن میں آدم کا ذکر بھی ہے قرآن میں نو کا ذکر بھی ہے قرآن میں عبراہی کا ذکر بھی ہے میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا لیکن ایک فیصلہ کمانا چاہتا ہوں تو چھے قرآن میں چھہزار 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 آیتیں ہیں یا نہیں بس گفتو کو آخری ملزو قریب ہو رہی ہے لیکن سارے سننے والوں کو سامنے ایک مرکز پر لانا چاہتا ہوں قرآن میں چھہزار چھہزار آیتیں ہیں سب پر تمہارا ایمان ہے سب پر ہمارا ایمان سورہ حمد بھی ہے خلیفہ بنانے والا کس کو آدم کو تو آدم کا ذکر قرآن میں ہے نو علیہ السلام بہت بڑا نبی ہے صاحب شریعت ہے آدم سفزل ہے نو کا ذکر قرآن میں نہیں ہے وَسْوَعِ الْفُلْقِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيَنَا نو کشتی بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ میں دیکھ رہا ہوں تھوٹھوٹھا تھک رہا ہوں میں سننے والے لیکن اب یہ مناغوزیر ہیں جملے آپ کافی در سے بیٹھے ہیں میں معاقی قابل داد ہے قابل تحسین ہے اس بیداری سے مجھے سن رہے ہیں لیکن فیصلہ قرآن کی رشتی میں ہو جائے تو گفت قادم بلے گی نو کشتی بنو ہماری نگاہوں کے سامنے اچھا ابراہیم کے لئے کہتا ہے انی جائل ہوگا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم تو پوری انسانیت کے لئے امام بنانے والے ہیں تو ابراہیم کے ذکر پر قرآن میں ہے موسیٰ کے ذکر قرآن میں ہے بڑی مشہور آیت جلدی سے پڑھ دوں آپ کے سامنے موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو اس لیے کہ اب تم پرنا کے مقدس مقام میں داخل ہو رہے ہیں آپ کی پرائیں گے جب پیچھانے خانوں سے جائیں گے موسیٰ جوتیاں اتارو موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو تم اب دعا کے مقدس مقام میں داخل ہو رہے ہیں میں بڑی پیدار سماتوں سے خدا کر رہا ہوں فرسل آباد میں مرکزی ممبرگاں میں اس مرکز کا پیش کر رہا ہوں موسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے عیسیٰ کا ذکر دھنو سورہ مریم انی عبداللہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتامل کتاب بچالن نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے مجھے کتاب دی ہے تو عیسیٰ کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور نبیوں کا ذکر بھی قرآن میں جائے گا لیکن پوری ذمہ داری اور پوری رسپنسبلیٹی سے کہہ رہا ہوں یہ آدم کا ذکر ہے لیکن اللہ نے آدم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا مہو کو کہا کہ مہو کشی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے لیکن مہو کی آنکھ کو اللہ اپنی آنکھ کہے نہیں کہا جلدی آگے بناو میں ابراہیم موسیٰ سے افضل عیسیٰ سے افضل ابراہیم علیہ السلام خلد پر ہے امام ہے نبی ہے معصوم ہے صاحب اسمت ہے ابراہیم کے لئے کہتا ہے کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں پوری انسانیت کے لئے لیکن کسی آیت میں کسی سورہ میں کسی بارے میں کسی جملے میں لے کرے جاتا ہے کہ جا اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں کہا ابراہیم کے ہاتھ کو اللہ تو ہے اللہ سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن کسی آیت پہ اللہ کے بات لائے کہاں کہ موسیٰ کی زبان اللہ کی زبان اگر جنمع اٹھر رائے تھے جنمع سال دیوہ وہ ٹھاکے نہ دیکھو موسیٰ کو کہاں کہ مجھ سے بات کرتا ہے شوخل اللہ نے جوتی اتا گیا ہم سے بات کرو لیکن کسی نہیں کہتا کہ موسیٰ کی زبان اللہ کی زبان عیسیٰ گازے کے قرآن میں کرتا ہے لیکن عیسیٰ کے ہاتھ لوگو اپنا ہاتھ نہیں کہتا کسی نبی کے کسی بدن کے حصے کو آخری آدمی تک بتا رہنا کسی نبی کے کسی بدن کے حصے کو قرآن میں اللہ نے اپنا نہیں کہا کہ یہ میرا ہے لیکن میرے محمد کے آزاد کو قرآن میں اللہ نے اپنا کہا اور پورے محمد سے سب کو نہیں دو چیزوں کو کہا کہ دو چیزیں میری ہیں وہ دو چیزیں ہیں سورہ و انفال میں کہتا ہے وَمَا رَمَائِتَا وَلَاكِنَ اللَّهَ رَمَا محمد یا دنکر یا دو نہیں پھیج رہا یہ تو اللہ پھیج رہا ہے محمد یہ گنکریہ تو نہیں بھیگ رہا یہ تو اللہ بھیگ رہا ہے مولا بادہ کیا پیدا رہا ہے تو محمد گنکریہ بھیگے اللہ کہے کہ میں نے بھیگی تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں معلوم ہے کیسے ان لوگو بلیبر کروں کیسے ان لوگو بیان کروں محمد گنکریہ بھیگے اللہ کہے کہ میں نے بھیگی تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ آدم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ محمد بولتا ہی نہیں مگر وہی سے تو محمد کی زبان اللہ کی زبان محمد کی زبان اللہ کی زبان ہے یا نے پورے محمد سے اللہ نے فقط دو چیزوں کو اپنا کہا یا ہاتھ کو کہا یا زبان کو کہا مالک سوچ میں نہیں آیا کہ تُو نے پورے محمد سے فقط دو چیزوں کو اپنا کیوں کہا یا راہ کو سوزینے پھل گیا جب ہاتھ اپے پلن کیا اور زبان سے کہا مارکون ڈا مالا ملاشر 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 اللہ بازا کیا تو آپ پڑھو بس اب تک یہ آخری مرضو قریب آگئی ہے شان مصبت میں شان مرتضہ تک آگئی ہے اور بعد ہوتے ہوتے خدیر فن تک آگئی اچھا بچپن سے سنتے ہو آرہے غدیر فن اس کے نکات اس کے واقعات اس کے واقعات جمارے ذہن میں مفوض ہوئے میں غدیر کو تشوی کر رہا ہوں بس جمعہ کہتے ہیں کہ جی چاہ رہا ہے میرے نبی کو اللہ نے کیا کہا یا ایوہا رسول پلغ رسول علی کی مولائیت کی تبلیغ کر دو ہی کہا نا یا ایوہا رسول پلغ ما انزلہ الیکم ربک وہ پیغام وہ حکم جو تمہارے رب پر پہلے اتر چکا ہے اس کو پہنچا دو بلغ یاری پہنچاؤ تبلیغ کرو اب یہ سارے مجمع کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ حکم جو رسول کو آیا ہے رسول علی کی مولائیت کا تو کیا یہ حکم جو تلویدہ کے موقع پر جب رسول خطبہ دو رہے تھے اور حج کر رہے تھے کیا یہ آیت وہاں پر آنے ہی سکتی تھی آ سکتی تھی نا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے بھئی وہاں پر رسول نے کئی گھنٹوں کا خطبہ دیا حجر میں حجر میں موقع پر میدان عرفات میں تو عرفات کے موقع پر جو نبی نے خطبہ دیا ہے وہی مجمع کے سامنے پبلک کے سامنے علی کو کھڑا کرتے اور کہتے ہیں بھئی جس کا میں مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے نا لیکن وہاں پر نبی نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہے اس کا علی مولا ہے اب اگر نفسیاتی تھی بات افس کر رہا ہوں وہاں نبی نے علی کی مولایت کا علام نہیں کیا جب وہاں سے قافلے کو لے کے پلٹے اور اس چوراہے پر پہنچے جہاں سے مختلف سمت میں راستے جا رہے تھے کوئی مدینے کو جا رہا ہے کوئی حضر موت کو جا رہا ہے کوئی راستہ یمن کو جا رہا ہے کوئی راستہ کہیں جا رہا ہے چوراہے ہیں نا مختلف سمتے راستہ جا رہا ہے اور قافلہ وہ نبی کا اس مقام پہ پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا تو نبی نے سارے قافلوں کیا کیا جانے دیا سب کو روک دیا روک دیا اور روکنے کے بعد کیا کیا کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکل کے پیچھے بلاو جلدے 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 جملہ بیان کرنے لگا ہوں جلدے جملہ بیان کر رہا ہوں نفسیاتی بہت ارس کر رہا ہوں جب قافلہ چوراہے پہنچے گا کتنے حقیقتیں سوال آگا تو جب مسافر جا رہا ہی تھے الگ الگ راستے کو الگ الگ ملکوں کو الگ الگ شہروں کو ان کا جو شہدیوی تھا جو ان کا جانے کا طریقہ تھا وہ ڈسٹرڈ ہوا ہی نہیں ہوا اب ایک لگا دوئے اگر روٹ پکھڑے ہو جائیں گے چوراہے پر تو جہاں جا رہا ہوگا وہ ڈسٹرڈ ہو جائے گا اچھا اس زمانے میں گاریاں تو تھی نہیں اوٹوں کی سواریاں تھی اور نبی نے پہنچایا کافلے کو کہاں پر چوراہے پر غدیر پر اور سارے ملوک آ کر روک جاؤ تو جو جاں جا رہا ہے وہ ڈسٹرڈ ہو گیا ادھر والا بھی ادھر والا بھی ادھر والا بھی سب کو نبی نے روک دیا اور وہاں پر علی کی مولا ایک اعلان کیا بھئی کیا ضرورت تھی وہاں پر مسافروں کے شہدیو کو ڈسٹرڈ کرنے کی تو چھوٹی سی بات سنتے جاؤں جب منفیصلہ بات سے نکلتے ہو سفر کرنے لاہور کا تو گھر والوں کو بٹھلا کے جاتے ہونا کہ جناب میں اتنے بجے اتنے دن واپس آ جاؤں گا بھولنے ذرا کہتے ہو نہیں کہ بھئی میں فرادین اتنے بجے گھر واپس آ جاؤں گا بس فقیر کو آہی ملنے قریب کر رہا ہے کہ جنہیں نبی سے پیغام ہی ہے اچھا آپ نے بتایا گھر والوں کو میں بنایا اعتبار کو دو بجے آ جاؤں گا اور اگر اعتبار کو دو بجے آپ گھر پہنچ گئے تو لوگوں کو جنہان ہو گیا کہ بھئی جو وقت دیا تھا سب پہنچ گیا لیکن اگر کہ کے گئے کہ اعتبار کو آوں گا اور آئے پیر کے صبح کو تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہ ہوگا کہ اتنی دیر رہ گھا گئی تھے تو نبی نے تاخیر کروا کے ہر گھر میں غدیر کا پیغام پہنچا دیا نبی نے تاخیر کروا کے ہر گھر میں غدیر کا پیغام پہنچا دیا کہ جب حاجی تاخیر سے اپنے اپنے گھروں کو جائے تو ہر گھر میں پوچھے کہ بھئی اتنی دیر کہا رہ گئے تھے جب مجھے گھر میں کہنا پڑھے کہ ہم چا کریں آئیتا مولا بنا رہے تھے لالے ہے گریب بھول میرے بھولو اللہ خیال دل بولا خلی بولا خلی بولا مولا بات کے تھوڑا تھوڑا پڑھو ہو گھر قدیر علی کی اب قدیر کے شانے والے بیٹے پر یہی پہ قدیر پر گرتگو ختم ہو جانا ہے شانے مصور بیان کرتی میں نے اب کیا کہ نبی نے نبی نے کیا کہا جو آگے چلے تھے وہ پہلے پیسے ملا جو پیچھے رہ گئے ان کے ادھگار کیا جب سب ہمہ ہو گئے تو کیا کیا نبی نے علی کو ہاتھ میں برم کیا اور کہا من کنتو مولا ہے فہازہ علی مولا ترجمہ کیا ہے جسوس کا میں مولا اس کا یہ ہے علی مولا اور اب جا کر تاریخوں میں دیکھو نبی نے اس جملے کے بعد علی کے لیے دعا کی اور دشمن علی کے لیے بدعا کی موڑ ہے یا نہیں ہے اگر تھک گئے تو میں ختم کر دوں گا آخری کلمات ہیں آخری کلمات ہیں نبی نے علی کی ولایت قیام کیا اور اس کے بعد دعا کی اور سنتے ہیں تم دعا نبی کی پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے سارے سارے جترے پیچھے بیٹھے ہوئے اترے پر لگے علی والوں بیٹھے ہوئے جس علی کی شان بیان کر رہا ہوں میں بس علی والوں کو سامنے پوری بیجاری کے ساتھ اللہمہ والی من والا ہو و آدم ان عدا ہو اور پروردگار تو اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی کرے مجھے انداز ہے کہ تھک گئے ہیں آپ ہاتھ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے میلے آباد رکھے آپ کی دویدوں کو آپ کی سلام کو آپ کے ناروں کو آپ کے جانی کو کہنے سے میلے آباد رکھے کریں دو دولے میں سارے چلو اللہمہ والی من والا ہو و آدم ان عدا ہو و ان سلمان اصرہو و ان سلمان خضرہو پروردگار تو اسے دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے تو اسے دشمنی کر جو علی کو دشمنی کرے تو اسے مدد کر امیر والوں میرے نبی والوں میرے قرآن والوں مجھے کچھ بیانے کرنا اب فیصلہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں فیصلہ بادوں والے فیصلہ کریں گے اگر میں اگر میں یہاں دیوار پر لکھ دوں من کن تو مولا ہو فہادر علی مولا اور سارے مجمد پوچھو جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے تو جو بچہ ہے جو بدرگ ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے مجمد پوکا کے یہاں گا میں نے کہا قول میں تمہارے دلوں میں اترنا چاہ رہا ہوں جملے سے میں نے لکھا من کن تو مولا آپ کو اپنے باہر دیکھیں مولا بعد ایک فیصلہ ہو جائے اب فیصلہ آپ کریں گے میں نے لکھا من کن تو مولا اور مجمد پوچھو جائے ابھی کیا لکھا ہوا ہے سارے مجمد میں نے کہا یہ ہمارے نبی کا قول ہے میں نے کہا شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور یہاں میں نے نبی کی دعا لکھ دی اللہم والمان والا ہو اور سارے مجمد سے پوچھا جو میرے دائم ہیں بیٹھے ہیں بھولا میرے ساتھ میں نے کہا جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ نے کہا یہ ہمارے نبی کی دعا ہے میں نے کہا 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 علی کے لیے تو میں نے کہا جناب فیصلہ تم خود کرنے چلو ذرا چودر سال پیچھے صدر اسلام تک کتابوں میں نہیں پڑا کہ یہودی میرے نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن قول کا سچا مانتا تھا مولا بادر کے مولا میں دیکھ رہے بانگر بیٹھا بڑھا ہوئے ہیں فیصلہ تم دلوں کے پر حالے کتابوں میں کہ یہودی کہتا ہے کہ محمد صادقل قول ہے محمد صدر نہیں ہے تو پسیس نہ ہو گیا کہ یہودی کو نبی کے قول پر اعتبار اور مداخلے میں قول آئے تھے عیسائی اور کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے تھے انی لارا وجوہ ہم ان شہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہانوں کے حدنے کی دعا مانگے تو پہان اپنے حدنے سے حجہ ہو تو انسائی کو نبی کی دعا پر اعتبار یہودی کو نبی کے قول پر اعتبار غزین میں میرے نبی نے میرے آلی کے لئے بوجھنے کہے ایک قول تھا ایک دعا تھی اگر قول کو نہ مانا تو یہودی سے بتر ہو اور اگر دعا ہماری دعا تھا یہ بتر ہو بتر ہو بزا گزر رہا ہے میں آگے بزاں میں آگے آنا ہوں بڑا نارے لگا دیا آپ نے بھئی تم نارے لگاؤگے تم دعا تھی ہوگے تم جالیتا ہوگے میں بتاؤں کہ تم یہ نارے کو لٹھاتے ہو یہ دعا تھی ہو یہ تمہاری مجبوری ہے علی کے فضائل سنانا یہ میری مجبوری اس لئے کے شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا ارے مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا اس کے لئے پاکیز کیے خون ہے لازم بدلنسل کبھی ذکر علی کر نہیں سکتا بس بس بہتو میں نے ختم کر دی سلامت رہے یہ نوجوان یہ مولا کر جائے بلند کرے مرہوم کے بسو آلی کے چاہلے فارد سامنے آخری کبھان میں نے نبی کا ذکر کیا میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی جمعہ کے دن ہے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی جس میں تصویح پروردگار کا ذکر آیا لیکن میں اپنی مجبوری بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں میں کیا کروں میں اگر سورہ جمعہ کی آیت پڑھوں اس میں علی میں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھوں میں علی قرآن کے قاروں میں علی نبی کے یاروں میں علی آدم کے علم میں علی transformative میں علی دوریہ میں علی آخر میں علی малے حضر کوصر پہ آلی حضیثم ten میں علی حضیثمنٹ میں علی کو ہے وہ علی میں 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 عام میں 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 Vi میں میں ہونے کام اندر اور باہر انبیاء کی فضائے اگر سمر جائے تو علی بن جائے فضائل انبیاء کی میزان علی اور مسائل موسیقی 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 اور بیٹے تجھے ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلایا سپاہی نے یہ منظر دیکھا اپنے جانور کو کھشتا ہوا جلے ہوئے خیموں کے پاس آیا اور کہا سجاد تمہارے خاندان کا کوئی مرد حسین کے لاشی پر رو رہا ہے رو کے کہنے لگے مردوں میں میرے علاوہ کسی کو زندہ بھی چھوڑا ہے کہا سجاد خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا اے شخص تُو نے پہچانا نہیں احمد مختار اپنے نوازے کے لاشے پر رو رہے ہیں یہ رونا فقط حسین کی گردن کر جانے پر نہیں ہے یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا یہ رونا اس سر برہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا محرم کی آخری تاریخیں تھی جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق شہر نظر آ رہا تھا قافلے کو روک دیا گیا حسین ابن علی کا سر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ امیر وہ قیدی آگئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا کہا رک جاؤ دوائے بزراء بلوائے بڑے بڑے لوگوں کو بلوائیا جب بزراء آگئے مشیر آگئے تو کہنے لگا کہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا کہا ہاں امیر کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہا امیر عوام کو اتنی محلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لئے نیا لباس لوا لے ہیں گھروں کا رنگ و روغن مکمل کروا لے ہیں سڑکیں صاف کروائی جاتی ہیں کہا جاؤ ہم نے تین دن کی اجازت دی تین دن تک دمشق والے نئے لباس لواتے رہے سڑکیں صاف کرواتے رہے اور تین دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ دن کی دھوب اور رات کی شبنم میں دمشقی شہرہ پہ کھڑا رہا یکوں سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لائے جائے بس تمہاری آوازیں بلن ہیں خدا تمہارے پھرسے کو قبول فرمائے پہلی سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لائے جائے قافلہ شہر دمشق پہ داخل ہوا خدا تمہیں شام کی زیارت کرائے شام کا مرکزی بازار تھا سنتے ہونا اور اتنا اجدہام تھا کہ نہ قافلہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیشہ سکتا تھا کئی گھنٹوں تک قافلہ ایک مقام پر رکھا رہا خدا تمہارے پھرسے کو قبول فرمائے اور اس دن سے اس چگاہ کا نام ہے بابو سعاد بابو سعاد جس مقام پہ رونے والوں سید سجاد کا ناکہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی ایک مرتبہ مسجد کا دربادہ کھلا ایک بوہا شامی نکلا اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا خدا وکم اللہ اللہ نے تمہیں رسوہ کیا ایک مدف سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کی رسوہ کرے گا شامی گھولا گیا کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہو یہ تونہی آیت کی پڑھی سجاد نے دوسری آیت پڑھی شامی پھر گھولا گیا کہا قیدی یہ آیت تو جب حسنان میں نے دیکھا تھا یہ تونہی آیت کی پڑھی سجاد نے تیسری آیت پڑھی ملحہ شامی پھر گھولا گیا کہا قیدی یہ آیت تو ملائے لگے وقت کی ہے یہ تونہی آیتوں کو کیا پڑھا ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی رونے لگے سجاد کہا وہ آل محمد حمی تو ہے کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو سجاد نے قسم کھائی خدا کی قسم ہوں ہم محمد کہہ لگے تھے شامی نے ہاں جو رہے کہا مولا میں آپ کو پہچان دیا آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں روکے گینے لگے کہا مولا میں آپ کو پہچان دیا آپ کو اتنا اور پتلا دیتے ہیں یہ بی بیاں جو ہوں نے بس مسائب ہوگا یا خدا تمہارے پسے کو قبول فرمائے مولا میں آپ کو پہچان دیا بس یہ بتلا دیا کہ یہ بی بیاں کون ہے روکے گینے لگے یہ محمد کی نواسیت ہے یہ فاطمہ کی بیٹیا ہے یہ آلی کی بیٹیا ہے شامی نے ہاں جوڑے کہا مولا مولا میں بورا ہو گیا ہوں یہ ہاں نہیں کر سکتا چاہتا ہوں کہ نازل کے سامنے لے جاؤں تاکن داتا مجھے پوچھلتا ہوا گزر جائے کہا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے کہ مولا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت کا دل ہوں اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکھوں کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی دیکھیں زینب کی صرف نہیں نہیں اس وقت سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھٹی اممہ کا جلال دیکھا سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے بڑے حاکم میں درمان میں جانا ہے نا سب گھبرائے ہوئے تھے سجاد سے پوچھا تھا کسی نے کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی سنتے ہو نا اشام 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 کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اتاؤنا بہے بالن کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں مویشیوں کی طرح سے باندیا گیا کسی کا کلا کسی کے کلائی کسی کا باغو کسی کا پاؤ اس شام سے دروار کی طرف لے کے چلے اس وقت سجاد کہتے ہیں سنوکے جمعہ آکھے جمعہ میں پر چھوڑ لیں اس وقت میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے اپنی پھپی اممہ کا جلال دیکھا سارے قیدی گھبرائے ہوئے تھے سارے آسوروں پر روپ داری تھا ایک بہتہ میری پھپی آگے آئی ہاشتی لیں ان کی اور کہ سجاد مت گھبرانو میں ساتھ ہوں اممہ شروعہ مت گھبرانو میں ساتھ ہوں روحائیہ مت گھبرانو میں ساتھ ہوں پہلا دروازہ گزرا دوسرا دروازہ گزرا دوسرا دروازہ گزرا ہر دروازے پر یزید نے ہزار ہزار سپاہی کھلے کیے تھے تک کہ قیدیوں پر روح جمعے اور میری بیبو انہیں کے ایک کو سمجھا کرنے جا رہی تھی کہ من گھبرانو میں ساتھ ہوں سجاد مت گھبرانو جانب ساتھ ہے میں ساتھ ہوں پہلا دروازہ گجرہ دوسرا دروازہ جب ساتھا دروازہ آئے جس کے باہ درواز تھا تو میری بی بی درواز میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئے سارے دیٹی زمین پر بیٹھ گئے سجادہ ہے کہ پھوپی اممہ آپ کو تیری جمعہ خبرہ آپ خود خبرہ جائیں کہ نہیں بیٹے میں خبرہ ہی نہیں کہ پھوپی اممہ پھر جہاں بیٹھ ہی کیوں کہ بیٹے پتلا ہوں پھوپی پتلا ہوں کہ بیٹے اکیسی ماہ رمضان کو علی شہدہ کی شبہ میرے بابا نے اپنا زخنی ساتھ میرے کامے پر رکھا تھا اور مجھے کہا تھا بیگی ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا مان کمرانہ میں ساتھ چلنے کے لیا ہوا تو سجاد میں اپنے بابا کے انددار کر رہی ہوں یہ کہہ گا کھڑی ہوئی رامہ آزی اسلام علیہ گا یا امیر امیری پچھا دھو پچھا دھو پچھا دھو پچھا دھو